السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حالت بھائی آپ نے جو یہ انفرمیشن شیئر کی ہے جس میں کہ نائف جنرل سیکرٹری راجہ رفان اکثر صاحب نے جو ہے الزمات لگائے ہزانچی پر اس کے لیے آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ چیرٹی کمیشن کو لکھا جائے اور مکمل انکوائری کرائی جائے یہ بلکل صحیح بات آپ نے لکھی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نیوٹرل ہو کر تو ایک انکوائری ہو جس میں دیکھا جائے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا لیکن حالت بھائی یہ دیکھیں یہ اب کمیونٹی پر منحصر ہے کمیونٹی کیا کہتی ہے اگر کمیونٹی ہی ہموش رہے اور کہ چھوڑیں جی سنو کی جی چھڑ دیں جی تو پھر سٹیٹس کو برقرار رہے گا اور اگر واقعاتاً یہ جو راجہ صاحب نے کہا یہ جو راجہ عرفان اختر صاحب میں نہیں جانتا یہ کون ہے لیکن جو انہوں نے واقعاتاً الزمات لگا اگر واقعاتاً وہ حقیقت ہے اور کمیونٹی پر ہموش رہی تو ہموشی سے کمیونٹی اپنے ذوم میں اپنی سمجھ میں تو وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جی کوئی سی بڑے فتنے سے کمیونٹی کو بچا رہے ہیں اس لیے ہموش ہو جائے جو عموماً بتایا جاتا ہے موبر یہی ہوتا ہے خالد بھائی دیکھیں جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر یہی بتایا جاتا ہے کہ ہموشی میں ہی بہتری ہے کمیونٹی ہموش ہو جائے اس پر لوگ زیادہ بات نہ کریں ورنہ پتہ نہیں بہت بڑا کمیونٹی کو نقصان ہوگا یعنی تاثر یہ دیا جاتا ہے بغیر الفاظ کے کہ پتہ نہیں صفحہ ہستی سے یہ کمیونٹی مٹ جائے گی یا پتہ نہیں اسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا اور اس طرح پھر اس کو سنسر کر دیا جاتا ہے یہ عموماً اسی طرح ہوتا ہے ایسی بی سیوں مسالیں موجود ہیں ماضی میں آپ بھی ان سے واقف ہیں میں بھی ان سے واقف ہوں یقیناً اس گروپ کے ممبران جو یوکے میں ہیں اور وہ بھی اس سے واقف ہیں حلق بھائی بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے سچ کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتا سچی بات سے نقصان نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے اور یہ مسئلہ کمیونٹی کا ہے دیکھیں جو آپ کی کمیونٹی ہے اگر وہ اس مسئلہ پر ہموش رہے تو نقصان اسی کمیونٹی کا ہوگا وہ نقصان سے نہیں بچ سکیں گے خاموشی آپشن نہیں ہے وہ خاموش رہے سٹیٹس کو برقرار رکھا تو مزید نقصان اٹھائیں گے اور اگر کمیونٹی ہموش نہ رہی اور اس کے حقائق جو ہیں جاننے کے لیے تحقیق کروائی گئی تو کیا ہوگا نشاندے ہی ہو جائے گی نا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے کون کمیونٹی کو نقصان دے رہا ہے کون کمیونٹی کو نقصان نہیں دے رہا اگر سٹیٹس کو برقرار رکھا کمیونٹی نے اس خطرہ سے کہ پتہ نہیں پوری کمیونٹی نہیں تو نابود ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لہذا خاموشی اختیار کر لیں انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی تو جو اگر یہ الزامات سچے ہوئے کیونکہ یہ الزامات ہمارے پاس تو ثبوت نہیں ہے جب تک انکوائری نہیں ہوتی اس کی نیوٹرل اگر یہ سچے ہوئے تو جو نقصان کمیونٹی کو دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے وہ ماضی میں وہ جاری رہے گا اور کمیونٹی کو مزید نقصان ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات جو ہے اس کو منظر عام پر آنا چاہیے میں پوری سپورٹ کرتا ہوں اس بات کی کہ انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے دوسری بات خالد بھائی جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو یہ صاحب راجہ صاحب جنہوں نے یہ ساری بات کی ہے جو سیکٹری تھے یا اسسٹن جنرل سیکٹری تھے میری گزارش یہ ہے کہ جب تک یہ انکوائری ہو نہ جائے اور پتہ نہ لگ جائے کہ الزمات سچیں یا جھوٹیں تب تک ان پر سختی نہ کی جائے جو تشدد آپ کو برداشت کرنا پڑا جو ناانصافی آپ کو برداشت کرنا پڑی کہ آپ کو نماز تک انہوں نے مسجد میں نہیں ادا کرنے دیر آپ آپ بین لگا دیا میری گزارش یہ ہے کہ راجہ صاحب پر وہی بین نہ لگایا جائے جب تک انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی کسی شخص کو یہ حق کی نہیں حاصل کسی کمیونٹی کو کسی کمیونٹی کے صدر کو یا کسی کمیونٹی کی رننگ کو کمیونٹی کو یا کمیونٹی میمبرز کو یہ حق کی حاصل نہیں ہے کہ کسی اختلاف پر وہ کسی مسلمان سیلکی دا سنی مسلمان کو سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل جو ہے اس طرف بھی غور کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ راجہ صاحب جو ہیں وہ بات صحیح کر رہے ہوں اور اس کے نتیجہ میں کیا ہو کہ بات کو بھی جو ہے گول مول کر دیا جائے اور الٹا ان پر مسجد میں نماز ادا کرنے پر بھی جو ہے بین لگا دیا جائے تو اس دعا کے ساتھ کہلہ با دولہ شریف کرم فرمائے اور سچائی منظر عام پر آ جائے اور ہر کوئی جو ہے سچی بات کا ساتھ دینے سچی بات کا ساتھ دینے کی ہمت آ جائے ہر بندے میں اور ہر بندہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس دعا کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ